پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں باقپت سے سامنے آیا ہے جہاں پر سونو نام کا بدماج گرفتار ہوا ہے اور ایک بدماج موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار بھی ہو گیا اس پر کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں باقپت نے پولیس اور بدماج کی مرد بھیڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر پولیس نے سونو نام کے ایک بدماج کو مرد بھیڑ میں گرفتار کیا وہیں ایک بدماج اس مرد بھیڑ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا ایک کے پاس بائیک تمنچہ اور کارٹوس برامت کیے سچن تیاغی ہمارے سہیوگیز پوری خبر پر لائف جھڑ چکے ہیں سچن پولیس اور بدماجوں کے بیچ مرد بھیڑ کا یہ ماملہ باقپت سے سامنے آیا ہے اس سے جوڑی جو تمام ٹیٹیلز ہیں آپ کے پاس جانا چاہیں گے سچن دیکھیں بالکل جو باقپت جنپد ہے یہاں پر کران کا ایک کافی ورچہ سورہ ہے جس کو لے کر ابھی حال ہی میں اس پی باقپت جوہاں کا بھی تراغل آئے گئے تھا اور نئے اس پی بھیجے گئے تھے گاہی آباد سے ابھی سیکھ سنجی ان کے لیترچ میں پولیس کافی پریاس کر رہے ہیں آہ دن مجھوڑ میں بدماجوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ وہ بدماج آیا ہے تو کوئیٹن سنہیں جنپدہ کا انجام بہدر خرار چلنے ہیں آہ دن ماملا آج سبھے کا ہوا مانگل باہر کو دس بجی پولیس کو سوچنا ملوٹی کہ سوار کی راتری کلتھلوان میں جو روپن نام کے ایک یوک کی حتیہ ہویا اس کے دو آر اوپ پڑا رہونے کی تاک میں ہے جس کو لے کر پولیس نے گھیرا بندی کی اور گھر پور مالک پر ان کو بدماجوں کو گھیر لیا گھیرا بندی کے دوران جو بدماج کے ان میں پولیس پارٹی کر پھائرنگ کی پھائرنگ کے دوران سونو نام کا جو ایک اپرادی تھا اس کے پر میں گولی لگیا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی گھڑو موکے سے فرار ہو گیا اس نے پوری تفتیش کیا جانکاری جوٹائی ہے اور بتایا ہے کہ جسونو تھا اس نے بیتی رات اپنے ساتھی گھڑو کے ساتھ مل کر سوار کی راتری کلتھل گاؤں میں روپن نام کے ایک ایوک کی حتیاتی تھی جس میں فرار تھا اور آج اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے دوسرے ساتھی کی بھی پلاس کی جا رہی ہے تمام جانکاری کریں شکریہ آپ کا جانکاری کریں شکریہ